یہ احساس بار بار میری دماغ میں آتا ہے سوال بل کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ جج صاحب کیا گھر میں آتے تھے تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی کہ اندھے تھے وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ اتنے مہینوں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ بچی کی جو بھی کنڈیشن ہے آئی سی او میں آئی سی او میں جو بھی پیشنٹ ہوتا آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیسی حالت ہوتی ہے اور کنڈیشن ایسی ہے کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ ہی نہیں ہے کہ جو صحیح سلامت ہو پہلے جو زمانت مل گی تھی وہ ایف آئی آر تھی اس میں سے تو زمانت ہوئی جانے تھی ابھی ایف آئی آر بڑی سٹرونگ ہے اور آج جو آفیشلز آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے یقین دلایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فرائقرار اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بلکل خیر خیریت سے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ خوش پاش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں رزوانہ کی حالت طبیعت اور اس کیس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہی ہوں کرتی رہوں گی اور کچھ بہتری اس کی طبیعت میں آئیے میں نے آپ کو بتایا لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت میں بہت سے سوشل میڈیا کے لوگ خاموش بیٹھے ہیں بہت سا میڈیا خاموش بیٹھا ہے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں عورتوں کے حق کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں بہت سے جو احتجاج کیا کرتے تھے کینڈلز جلائے کرتے تھے وہ کہیں نظر نہیں آرہی کیوں کیونکہ ننی رزوانہ کے والدین بہت غریب لوگ ہیں شاید اس لیے کسی کو نظر نہیں آرہا لیکن ایسے وقت میں ایک ایسا نوجوان میں تو کہوں گی پاکستان کا شیر جوان جس نے اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا بغیر کسی سے خوف زدہ ہوئے اس وقت میں جب بڑے بڑے وکلا کام پر رہے ہیں خوف کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا میں کیس لڑوں گا رزوانہ کا وہ پاکستان کی بچی ہے قوم کی بچی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے مجھے کچھ بھی کہا جائے میں اس محاص پر ڈٹ گیا ہوں ڈٹا رہوں گا اور آگے بڑھتا چلا جاؤں گا آج ہم اس نوجوان وکیل فیصل جٹ سے آپ کی ملاقات کروانے جارے ہیں اسلام علیکم فیصل صاحب والیکم اسلام کیا حال جائے جی شکر اللہ کا تک چاہے سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کی عوام کی طرف سے شکر گزار ہوں آپ کی سلام پیش کرتے ہیں آپ کی حمد جرت کو کہ ایسے وقت میں جب کوئی اس کیس کو ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا آپ نے بغیر ڈرے یہ ایک قدم اٹھایا تینکیو شکریہ اور اب اگلا سوال یہ ہے میرے اور سب کے ذنوں میں کہ ایسا آپ نے کیسے کر لیا اور کیوں دیکھیں یہ جو کوئسٹن ہے نا کہ آپ نے کہ جب ساری دنیا خاموش ہوتی ہے تو آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیشہ وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کے دل میں درد ہوتا ہے جو کچھ ایسے واقعات سے گزر گئے ہوں جن کے اوپر کچھ ایسی آپ بیتی ہو کچھ واقعات ہوں اور جن کے سب سے مین بات ہوئی ہے کہ جس کے دل میں درد ہوگا وہی کھڑا ہوتا ہے میرے گھر میں بھی ایک بیٹی ہے تو جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میری بیٹی ہے خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوتا تو اس وجہ سے کہ اس کے باپ کی جگہ سوچتے ہوئے پاکستان میں جو خواتین کے ساتھ ویسے بھی ہیرائسمنٹ کے کیس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بلیک میلنگ کے میٹرز بہت بڑھ گئے ہیں تو بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا پاورفل لوگ ہیں جن سے آپ ٹکر لینے جا رہے ہیں پاور وہ ہوتی ہے جو پاورفل صرف ایک ہی ذات ہے میں جس کو مانتا ہوں وہ ہے میرا اللہ جو اللہ کی ذات ہے وہ سب سے طاقتور ہے یہ جو سیٹس ہوتی ہیں اور اہدے ہوتے ہیں یہ محتاج ہوتے ہیں یہ اہدے چند دیر کے ہوتے ہیں اور یہ جس اہدے کی آپ بات کر رہی ہیں سیول جج کی تو سیول جج بھی ایک ایسا اہدہ ہے جو منصب ہے جو اللہ نے دیا ہے بے شک تو اس اہدے کی اس سیٹ کی ایک اپنی عزت اور احترام ہے اور تقریم ہے ہم اس سیٹ کی عزت کرتے ہیں ہم اس سیٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص اگر کوئی کرائم کرتا ہے یا اس سے اس کا کوئی رشتہ دار کرائم کرتا ہے تو کرائم کرنے کی سزا اس پاکستان کے آئین میں موجود ہے بلکل اور اس آئین کو لوگوں کو اویر کرنا اور اس آئین کے مطابق قانون کی جنگ لڑنا یہ کالے کورٹ والے کی جو ہے ذمہ داری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل ہونے کے ناتے ہمارا اگر پورا معاشرہ یہ سوچے سارے وکلہ یہ سوچیں تو آج ناانصافی اس ملک میں بلکل نہ ہو آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں اگر ہماری عدالتیں سزائیں دینے لگ جائیں تو یہ جو جرم کی ریشو ہے بہت کم ہو جائے اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ قانون کا تو تقاضی یہ بنتا ہے انصاف کا تقاضی یہ بنتا ہے کہ جج صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں ان کو کسی قسم کی ریایت نہ ملے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دوسری مرتبہ قبل از گرفتاری زمانت مل گئی ہے تو یہ اپنے عہدے کا اپنی پاور کا ناجائز استعمال نہیں کیا جا رہا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں یہ ہو کہ جو پہلے ایف آئی آر ہوئی تھی اس میں صرف دو جو پاکستان پینل کورڈ کی سیکشنز ہیں 506 اور 342 تو یہ جو دونوں سیکشنز ہیں اس میں ایک کی سزا دو سال قید ہے اور ایک کی سزا ایک سال قید ہے اور یہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ جب بھی کوئی سزا ایسی سزا جو سات سال سے کم ہوتی ہے وہ بیلیبل ہوتی ہے جو سات سال کی سزا ہوگی جس جرم کی اس سزا سات سال سے اوپر ہوگی تو وہ نون بیلیبل ہے اس کی زمانت نہیں ہوتی تو وہ جو ایف آئی آر تھی وہ بلکل بوگس ایف آئی آر تھی میں نے پہلے انٹرویو میں بھی کہا تھا اور لوگوں نے آواز اٹھائی پھر ان کی جو مدیان ہیں نزوانہ کی فیملی والے ہیں انہوں نے کافی شور کیا انہوں نے محنت کی باغ دور کی اور انہوں نے ایف آئی آر کو پھر اب اس میں جو سیکشنز ہیں وہ ازاد کروائی ہیں جی اس میں اقدام قتل جی اس میں 324 ہے جو 324 ہے تازیرات پاکستان کی اس کی جو وہ اٹیمٹ ٹو مرڈر ہے اس کی دس سال سزا ہے اور 328 اے جو ہے اس کی سات سال سزا ہے یعنی کہ آپ کسی بھی جو انوسنٹ کوئی چائلڈ ہے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو یہ وہ والی سیکشن ہے پھر اس کے علاوہ جو اس کے زخم آئے ہیں اس کے جسم کے اوپر جو ٹانگوں پہ اور سر پہ ان زخموں کے مطابق بھی نیچے 337 337 ایف 337 ایل 337 اس طرح سے وہ بھی اس میں ازاد کی گئی ہیں کہ جیسے آج ہم ہاؤسپیٹل میں تھے آپ بھی وہاں پہ گئی تھیں تو وہاں پہ محسن نکوی صاحب بھی آئے تھے یہ اچھا قدم ہے جو پنجاب کی حکومت ہے وہ آئے تھے تو بڑی اچھی بات ہے اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ بھی آئی تو بھی بہت اچھی بات ہے تو ہمارا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو لوگ آئے ہیں یہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کریں جو کہہ کے گئے ہیں مجھے امید ہے کہ انصاف ہوگا اور انصاف پوری دنیا دیکھے گی اس سے پہلے کہ میں قانونی معاملات آپ سے جانوں کہ یہ کیسے بڑے گا بقاعدہ طور پر انہوں نے کیس سکنیچر کر کے اپنے انڈر لے لیا ہے میں یہ جانا چاہوں گی کیونکہ آپ کافی کلوز بچی کے والدین سے بھی رہے ہیں بچی کو بھی آپ نے دیکھا ہے اور آپ کو سارے معاملات زیادہ بہتر انداز میں معلوم ہیں بچی کی حالت جو کہ سنتے ہی ہمارے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں چاہتی ہوں ایک دفعہ بتائیں تاکہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں وہ تشدد آئے اور دوبارہ سے لوگ آواز بلند کرے کر رہے ہیں مگر اس میں شدت آئے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی مجرم ہے اس کو سزا دیں اس میں یہ ہے کہ بچی کی جو بھی کنڈیشن ہے آئی سی او میں آئی سی او میں جو بھی پیشنٹ ہوتا آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیسی حالت ہوتی ہے کہ انتہائی نگے داشت ہوتی ہے وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے میڈیا نہیں اندر جا سکتا صرف ان کی جو ریلیٹیو ہیں یا والدہ ہیں یا والد وہ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لڑکی بے ہوش بھی ہوئی ہے اس کو ہوش بھی آتی ہے اس کی والدہ کا کہنا ہے بیچ میں اس کو دھورے بھی پڑتے ہیں اور کنڈیشن ایسی ہے کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ ہی نہیں ہے کہ جو صحیح سلامت ہو کہ اس کی ٹاغوں کی ہڈیاں اس کی بازو کی ہڈیاں اس کی یہ ہاتھوں کی ہڈیاں مطلب اتنا مار مار کے زخمی کیا ہوا ہے پھر اس کے سینے پہ پھر اس کی بیک پہ سر پورا اس کا زخمی ہے اس میں کیڑے پڑ چکے ہیں ایون کے یہ گردن پہ بھی یہ گردن پہ بھی ہڈی کے اوپر اتنی زور زور سے چوٹیں کی ہیں پھر اس کی آنکھوں کے اوپر فنگرز مارتے تھے مکے مارتے تھے اس کی آئیز سوجی سویل ہوئی ہوئی ہیں ابھی اس کی آپ نے ویڈیو آئی ہوگی دیکھی ہوگی تو بہت برا حال ہے اس کے ہونٹ سوجے ہوئے ہیں اس کے فرنٹ کے دانت توڑ دی ہیں یہاں پہ کٹ لگ گیا مطلب یہ ظلم ایسا ہم نے تو کبھی جنگی کیادیوں کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہیں ہم نے سنا نہ دیکھا کبھی نہیں دیکھا اور مجھے تو یہ یہ احساس بار بار میری دماغ میں آتا ہے سوال بلکہ دماغ میں آتا ہے کہ وہ جج صاحب کیا گھر میں آتے تھے تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی کیا اندھے تھے وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ اتنے مہینوں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے ان کی بیگم بچے بھی تشدد میں شامل رہے ہیں یہ بھی معلومات ہے بالکل وہ جو بچی بتا رہی ہے اس بچی نے بتایا ہے کہ وہ بچے فٹبال سے جب کھیلتے تھے تو سر کے اوپر بال مار کے کھیلتے تھے زخمی سر کے اوپر ہی پھر اس بچی کو رات کو سونے کی جگہ نہیں دی جاتی تھی اور اس کو باہر گراج میں پھینک دیا جاتا تھا یہ تو میرا خیال ہے پوری فیملی کو سلاکھوں کے پیچھے ہونا چاہیے کوئی کرمینل مائنڈی بلکل یہ جو جو میں یہ کہتا ہوں کہ جو جو اس جرم میں شامل ہے اس کو انشاءاللہ سزا ملے گی اور پاکستان کی جوڈیشری پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے جو ادارے ہیں میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اسلام آباد پولیس بھی کوپریٹ کرے گی کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی بڑا اچھا کرداردہ کیا ہے اور جو مرکزی گورنمنٹ ہے وہ بھی کر رہی ہے تو امید ہے کہ انصاف ہوگا انشاءاللہ اب ہم قانونی معاملے کی طرف آ جاتے ہیں کیس آپ لے کر آگے چلیں گے لیٹ کریں گے کیا کیا اختامات کیے جائیں گے کچھ تکنیکی چیزیں ہمیں بتا دیں دیکھنے والوں کو بھی آسان زبان میں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ دوبارہ کیا ان کو قبل از گرفتاری زمانت دوبارہ مل جائے گی یہ کیس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا کیسے کریں گے جی وہ جو پہلے جو زمانت مل گئی تھی وہ ایف آئی آر تھی اس میں سے تو زمانت ہوئی جانے تھی ابھی ایف آئی آر بڑی سٹرونگ ہے اور آج جو آفیشلز آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے یقین دلایا ہے کہ 24 آرز کے اندر ہم گرفتار کریں گے اور اس کے علاوہ ساتھ تاریخ تک ان کی عبوری زمانت ہے انٹیرم بیل ہے جو آرزی زمانت ہوتی ہے صحیح کینسل ہو سکتی ہے جی بالکل جب ساتھ تاریخ کو پیش ہوں گے میڈیکل ریپورٹس بھی آ گئی ہیں انشاءاللہ ہوتا رہا تو ہم نے ابھی رجوع کورٹ سے ہماری ٹیم نے کر لیا ہے تو وہ ہم جو میڈیکل ریپورٹ لیں گے وہ کورٹ میں جمع کروائیں گے انشاءاللہ ہوتا رہا ساتھ کو امید ہے کہ ان کی بیل خارج ہو جائے گی آپ اسلام آباد جا رہے ہیں جی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور وہاں جا کے جس ایریا کا پولیس ٹیشن ہوتا ہے اسی ایریا کے میجسٹریٹ کے پاس کیس لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے بڑا زبدست ہو گیا بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا کافی مصروف تھے اور پھر ان سے ہم نے ریکویسٹ کی بات کرنا چاہتے تھے کیونکہ جو قدم یہ اٹھا چکے ہیں وہ بہت ہی بہادری کا قدم ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ دا کرنا چاہیں گے اور ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں میں بھی دیکھنے والے بھی اور جو اگلی پیشی ہے اس سے پہلے ہم احتجاج بھی کریں گے وہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بھی بتاؤں گی فیصل صاحب بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا پھر شکریہ کہ آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں اس وقت یہی کرنے کی ضرورت ہے اس میں شدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آواز آگے پہنچے اب دیکھیں نا موسیل نکوی صاحب آئے ہیں مریم نواز صاحبہ وہاں پر آئی ہیں اچھا اقدام ہے باقی لوگ بھی آ جائیں جڑ جائیں کہ سب کے گھروں میں بچی ہیں بچیاں سانجی ہوتی ہیں اور ایسا میں چاہتی ہوں آئندہ کسی بچی کے ساتھ نہ ہو ایسا ظلم میں نے کبھی نہیں دیکھا آئندہ اپ ڈیٹس کے ساتھ آئندہ چیزوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو اللہ